سکروں میں آرہا دل میں سمارہ پیار کیا ہے مجھے تم بتا شربہ کے بار دلوں میں چندہ کیوں چھکے رہا تیرے دنہ والا رہو میرے دنہ تو نہ رہے قسم یہی لیسنم تیرے دنہ والا رہا لاغنا آجا تو نمشکار دوستو راجہ بابو نائی شرہ یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی درسکوں کا بہت بہت سواغت ہے بہت 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 بیلکم ہے دوستو جب جب ہم آڈیو کیسیڈ دیکھتے ہیں اس کے گانے سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم کو وہ نائنٹیز کا سوارنیم دسک جرور ہی یاد آ جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جب آپ کا اچھا سنگیت اچھے گانے سننے کا من کرتا ہے نا تو آپ دوستو نائنٹیز کے دسک میں لوٹے بگر نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یادی اچھا سنگیت اچھے گانے سننا ہے تو دوستو آپ کو نائنٹیز کے دسک میں جانا ہی پڑے گا کیونکہ اس کے ایسے گانے آپ کو کہیں پر بھی سننے کو نہیں ملیں گے تو یہ ہماری جو سیریز ہے نا اس میں ہم 1993 میں آئی سبھی آڈیو کیسٹ کا ریبیو کر رہے ہیں ان کے آپ کو گانوں کی جلکیاں سنا رہے ہیں unknown fact بھی آپ کو سنا رہے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی میں نے آپ کو جو گانوں کی جلکیاں سنائیں کہیں نہ کہیں اس آڈیو کیسٹ میں بڑے ہی پیارے گانے تھے اور آپ کو نشتی کچھ نہ کچھ گانے پسند ضرور آئے ہوں گے تو آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے دوستو ٹی سریز کے بینر تلے آئی ایک بہتی پیاری فلم فلم کا نام ہے چور اور چاند جیہاں دوستو چور اور چاند بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے آپ کے کی چور اور چاند آڈیو کیسٹ آدھی آپ کے پاس ہے تو ہمارے لیے جرور دکھانا ہماری یاد ہے اس آڈیو کیسٹ سے جھڑ رہی ہے تو آپ کا انتجار قتم ہوا اور آج کے ویڈیو میں کریں گے ہم ٹی سریز پر آئی چور اور چاند آڈیو کیسٹ کا ریبیو ایو ہم اس کی سمپون جانکاری آپ کو دیں گے دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا اپنے دوستو کو سیئر کرنا اور پرسنلی کوئی بھی گانا آپ کو اس کا پسند آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ جرور بتانا کیونکہ آپ جب کمنٹ کرتے ہیں دوستو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو چلی دوستو آپ کو لوٹ آتے ہیں وہی نائنٹیز کے آڈیو کیسٹ والے دسک میں اور کرتے ہیں چور اور چاند آڈیو کیسٹ کا ریبیو تو فائنلی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چور اور چاند فلم کی دو آڈیو کیسٹ ہیں ایک ہے سنگل ماسٹر کیسٹ دوسرا ہے کومبو کومبو بھی دوستو بہت ہی پیارا کیسٹ ہے تو چلی دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں چور اور چاند کا ماسٹر آڈیو کیسٹ جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹی سریز کا ایک بہت ہی پیارا لوگو مل جائے گا اور یہاں پر لکھا ہے راج اندر سیٹھی پریجینٹ چور اور چاند جی ہاں دوستو چور اور چاند یہ ایک سٹیوریو کیسٹ ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آدت پنچولی اور پوجہ وٹ آپ کو دکھ رہے ہوں گے اور یہاں پر چور اور چاند لکھا ہوا ہے اس کے ڈاریکٹر پابن کول جی تھے اس کے پیڈوسر آدت پنچولی ساپ تھے دوستو میوجک نکھل بینے نے دیا تھا گانے بہت سوری لیتے بہت ہی پیارے تھے سننے لائک گانے تھے اور ادھر سے دیکھنے پر ٹی سیریج کا لوگوں مل جاتا ہے یہاں پر چور اور چاند لکھا ہوا ہے یہ ایک سٹیوریو کیسٹ ہے اور یہاں پر جی ماتادی کا فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی ٹی سیریج کیسٹ پر آتا تھا یہاں پر ٹی سیریج لکھا ہوا ہے اور ادھر چور اور چاند کے گانے لکھی ہوئے ہیں وہ ہی آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا اور یہاں پر اس کی پرائیڈ علی ہوئی ہے اور کیسٹ سات انیس سو بانوے مارکٹ میں آ رہی تھی چلیے آپ کو ماسٹر کیسٹ دکھاتے ہیں تو یہ رہی دوستو چور اور چاند کی اوریجنل ماسٹر آڈیو کیسٹ یہ سائیڈے ہے راج اندر سیٹی پریجینٹ چور اور چاند سٹیوریو کیسٹ سائیڈے ہے اور یہ ہے سائیڈ بھی یہاں پر بھی چور اور چاند لکھا ہوا ہے سٹیوریو کیسٹ ہے اور کیسٹ بہت اچھی ہے ابھی بھی جب میں اس کیسٹ کو ڈیگ میں لگاتا ہوں تو دوستو میرا من خوش ہو جاتا ہے اور کئی نہ کئی ایسے گانے سن کر لگتا ہے ہم نے بہت اچھا جمانہ دیکھا ہے بہت اچھے گانے سنے ہیں اور بہت اچھا سمیں ہم نے جیا ہے تو چلیے آپ کبر دیکھاتے ہیں یدی ہم اس کا کبر دیکھیں تو کبر میں فانیلی یہ آپ کو دیکھا دیا میں نے یہاں پر گانے دیکھا دیا اور یہاں پر گانے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر انورادہ پوڑوال جی کا ایک بہت ہی پیارا پھوٹو بنا ہوا ہے اور یہاں پر نکھل بینے جی کا بھی آپ پھوٹو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ان کا سنگیت تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ادھر فائنلی کچھ بھی نئی ہے چلیے اب ہم اس کے گانوں کی بات کر لیتے ہیں کہ گانے آخر اس میں کون کون سے ہیں چلیے آپ کو پڑھ کے دکھائے تے ہیں دیہا پر دیکھ سکتے ہیں ساری جانکاری یہاں پر لکھی ہوئی ہے آدھت پنجولی اس کے پیڈوسر ہے ڈائریکٹر پابن کول ہے لیرک یوگیس کے ہے موزک نکھل بینے کا ہے دوستو ہم اس کے گانوں کی بات کریں تو بڑے ہی پیارے پیارے گانے ہیں دیسے کہ سائیڈے کا پہلا گانا ہے سپنوں میں آنا اور دل میں سمانا پیار کیا ہے مجھے تم بتانا یہ گانا پرشنلی دوستو مجھے بہت اچھا لگتا ہے سائیڈے کا دوسرا گانا ہے محبت میں دنیا سے ہم نہ ڈریں گے سائیڈے کا تیسرا گانا ہے لگنے لگا ہے مجھے آج کل اس میں آوازیں ہیں سائیڈے کا چوتھا گانا ہے سو بار ہمیں تم سے کہا جس میں آوازیں ہیں اور سائیڈے کا لاشٹ پانچ با گانا ہے جنم جنم تم کو سنم چاہتے ہیں تیری قسم اور اس میں آوازیں ہیں انوہ دا پوڑڑوال ایو ادھت نارائن ساتھ کی چلیے اب ہم سائیڈ بی کی بات کر لیتے ہیں تو سائیڈ بی میں پہلا گانا ہے سرما کے بادلوں میں چاند کیوں چھپ رہا ہے جس میں آوازیں ہیں انوہ دا پوڑڑوال ایو ایس پی بالا سبرمنیم کی سائیڈ بی کا دوسرا گانا ہے بہت جس تو بات کیا ہے کیسے کہیں تمہیں راج کی سائیڈ بی کا تیسرا گانا ہے بہت دوستو سانسوں کی کیا ہے پتہ سانسوں کا کیا ہے پتہ انوہ دا پوڑوال ایو ایس پی بالا سبرمنیم کی سائیڈ بی کا چوتھا گانا ہے بہت دوستو تیرے بینا میں نہ رہوں جس میں آوازیں ہیں انوہ دا پوڑوال کمار سانو یہ گانا بہت اچھا دوستو سننے لائک گانا ہے اور سائیڈ بی کا لاشٹ گانہ ہے تیرے بین کہیں جیہا لگے نہ جس میں آواز ہے انوازہ پوڈبال ایم کمار سانو کی اور دوستو ہم گانوں کی بات کریں تو سائیڈے میں پانچ اور سائیڈ بی پانچ گانے ہیں ٹوٹل اس آڈیو کیسٹ میں دس گانے ہیں اور گانے بہت ساندھار ہیں انوازہ پوڈبال جی کا بھی فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ٹی سریز کی آڈیو کیسٹ پر آتا تھا تو یہ رہ دوستو کبر اور یہ رہی دوستو آڈیو کیسٹ چلیے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں کبر میں ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک اور کیسٹ ایک اور کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کومبو ہے اور کومبو بھی ہمارے پاس بہت ہی پیارا ہے تہلکہ کے ساتھ ہے چور اور چاند کا اور یہ جھنکار بیٹس آڈیو کیسٹ ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر چور اور چاند دیکھا ہوا ہے اور یہاں پر تہلکہ لکھا ہے اور سائیڈ میں چور اور چاند ہے اور سائیڈ میں تہلکہ ہے دونوں فلموں کے گانے لکھے ہوئے ہیں اور اس کی پیکنگ ہے نو انیس سو بانو ہے جی ہاں دوستو نو انیس سو بانو ہے اور یہ رہی فائنلی ایک اور ٹی سریز کی ڈپرین ٹائپ کی کیسٹ جو کی بہت بھی پرانی ہے سائیڈ ہے اور یہ سائیڈ بھی ہے یہ بھی بہت اچھی ہے جنکار بیٹس ہے اور ہم گانوں کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھے ہوئے ہیں چور اور چاند کے گانے جو کی ہے سائیڈ میں انوازہ پاولوال جی کا بہت ہی پیارا فوٹو اور انوازہ پاولوال جی کا بہت ہی پیارا فوٹو نیچے تہلکہ فلم کے گانے ٹی سریز کمپنی کا لوگو ٹی سریز کی کیسٹ اور ساری جانکاری اس میں لکھی ہوئی ہے تو ابھی ہم نے آپ کو دو کیسٹ دکھائیں سنگل اور ڈبل جی ہاں دوستو سنگل ماسٹر چور اور چاند اور کومبو چور اور چاند کے ساتھ میں تہلکہ تو چلیے اب ہم اس فلم کی آپ کو سمپورن جانکاری دے دیتے ہیں ایو ہم اس فلم سے جوڑی کوچھ انسونی بات ہے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بار اور سنا دیتے ہیں آپ کو گانوں کی جھلکیاں سکروں میں آرہا دل میں سمارہ پیار کیا ہے مجھے جم پتا شربہ کے بار دلوں میں چندہ کیوں چھکے رکھا تیرے دنہ والا رہوں میرے دنہ تُو نہ رہے ایک قسم یہی لے سنگ دوستو چور اور چاند انیس سو تیران میں بنی ہندی باسا کی ایک بہت ہی پیاری فلم تھی اس میں ہم کو مک بھومکام نظر آئے تھے آدت پنچولی ایبا پوجا بٹ دوستو یہ فلم فائنلی باکس آف اس پر فلوپ رہی تھی لیکن اس کا سنگیت بہت زیادہ کرن پریے تھا بہت زیادہ سننے لائک تھا اور آڈیو کسٹ نے دھمال مچایا تھا اور یہ فلم سنگیت کے لیے جانی جاتی ہے اور اس کے نردیسک کی بات کریں تو پابن کول جی اس کے نردیسک تھے نرماتا آدت پنچولی جی تھے سنگیتکار اس میں نکھل بینے تھے چھایاکار پرمود پردھان تھے اور اس کی پردرسنتی تھی دوستو گیارہ آگستو نیسو تیران بے تو چلیے اب ہم اس فلم سے جوڑی کچھ انسونی باتیں بھی آپ کو بتا آجتے ہیں فیکٹ نمبر بن یہ فلم پویا بھٹ ایبا آدت پنچولی کے افیر کے لیے بدنام تھی فیکٹ نمبر دو آدت پنچولی ناراج تھے کی ٹی سریز نے ان کی فلم کے سنگیت کا صحیح سے پرچار نہیں کیا تھا فیکٹ نمبر تین آدت پنچولی نے نردیسک پابن کول کی مدد کے لیے فلم کا نرمان کیا اور انہوں نے ساٹھ لاکھ کا اس فلم میں نبیس بھی کیا تھا تو ابھی ہم نے چور اور چاند آڈیو کیسٹ کا ریبیو دیکھا جس کو دیکھ کر آپ کی پرانے یاد ہے جرور ہی تاجہ ہو گئی ہوں گی اس فلم کی جانکارے بھی آپ کو بتائیں اور گانوں کی جھلکیاں سنائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا میری مہنت اچھی لگی ہوگی اچھا لگا ہے تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اپنے دوستوں کو شیئر کرنا چلیے ملتے ہیں کل سام کے ساتھ بجے انیس سو تیرانوے میں آئی کسی اگلی آڈیو کیسٹ کے ریبیو کے ساتھ جب تک کے لیے آپ خوش رہیے سوست رہیے مست رہیے بہت بہت تینکیو بہت بہت دھنواد